سنباد جہازی کا چوتھا سفر ساتھ لیا تجارت کے لیے سامان رکھا اور اپنے جہاز کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا شروع شروع میں تو قسمت نے ہمارا خوب ساتھ دیا ہم ہوا کے رخ پر چلتے رہے کئی چھوٹے بڑے جزیروں پر اترے اپنا اپنا سامان اچھے چھے داموں بیچا اور آگے بڑھتے رہے ہم جنوب مغرب کی طرف سمندر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ جہاز کے کپتان نے خطرے کی گھنٹی بجانے شروع کر دی ساتھیوں سمندر کی دوفانی لہریں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے جہاز کی طرف بڑھتی آ رہی ہیں آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہیے گھڑا ہیے رہی ساتھیوں میں جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہوں جایا کتنی موچی موچی لہرے ہیں ہم آپ کتنی پیس چل رہی ہیں ہمارا جہاز تو سنکے کی طرف حج کو لکھا رہا ہے گھڑان بھڑو گھڑان بھڑو گھڑان بھڑا ساتھیوں دعا کیجئے ہمارا جہاز سمندری طرفان میں بری طرح گھڑ چکا ہے ساتھیوں ساتھیوں ہمارے تمام ساتھی پانی میں بہ گئے جو بج گئے تھے وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئے آخر کار میں ایک نامعلوم جزیرے کی ساحل پر پہنچ گیا وہاں مجھے گزرتے ہوئے جہاز کا بادبان نظر آ گیا میں نے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی طرف اشارہ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے شہر لے گئے اور اچھی طرح کھیلانے پلانے کے بعد اپنے بادشاہ کے حضور مجھے پیش کر دیا میں تمہارے سفر کی داستانے سن کر بہت خوش ہوا ہوں سندباد اس دنیا میں تم جیسے خوش قسمت اور بہادر لوگ ابھی موجود ہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت واہ سبحان اللہ مجھے تمہاری یہ بات اور بھی اچھی لگی میں چاہتا ہوں سندباد تم تھوڑے دنوں تک اس ملک میں رہو تاکہ تمہاری خوبیوں کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں میں کس قابل ہوں بادشاہ سلامت وزیر آزم سندباد کے رہنے کا انتظام کیا جائے جو حکم بادشاہ سلامت وزیر آزم آپ کے ملک میں ہر طرح کی خوشحالی ہے کاروبار ہے دولت ہے ہر قسم کے آسانی آئیں مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کونسی بات آپ لوگ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر پیوں بیٹھیں اس طرح سواری کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوتی تو ہے بھائی سندباد مگر علاج کیا ہے شاہی گھوڑے کی پیٹ بھی ننگی رہتی ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اچھا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی سب سے پہلے میں لوہار کے پاس گیا پھر بڑھائی کے پاس اور پھر چمڑے والے کے پاس تھوڑے ہی دنوں کے اندر اندر میں نے ان تینوں کی مدد سے ایک نہایت آرامدے اور شاندار زین بادشاہ سلامت کے گھوڑے کے لیے تیار کی اسے گھوڑے کی پیٹ پر باندھا اور بادشاہ سلامت سے سواری کی درخواست کی بھائی باہ باہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے تو کمال ہی کر دیا سواری کو اتنا آرامدے بنا دیا کہ جواب ہی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گھوڑے کی پیٹ پر نہیں بلکہ ہوا پر بیٹھ کر سفر کر رہا ہو بتاؤ سبحان اللہ اس کے بدلے تم کیا ہی نام چاہتے ہو بادشاہ سلامت آپ کو زین پسندہ آگی اس سے بڑا انام میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے مجھے اپنی ملکہ سے مشورہ کر لینے پھر تمہیں ایسا انام دیا جائے گا کہ تم بھی یاد کرو گے سنیے ملکہ بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو میرے بعد تخت کا حق دار بنے کیوں نہ اپنی بیٹی زہرہ کی شادی سندھ بات سے کر دی جائے وہ اپنی خوش قسمتی بہادری اور زہانت کی وجہ سے بادشاہ بن کر ملک کو چار چاند لگا دے گا شہزادی کی شادی ہے کوئی گڑے گڑیا کا کھیل تو نہیں فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کیجئے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا بادشاہ سلامت کے بعد میں نے ایک زین وزیراعظم کو بھی بنا کر دی انہوں نے اس کا اتنا چرچہ کیا کہ پہلے تو دربار کے لوگوں نے اور پھر شہر کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کے لیے زین بنوالی اور اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں میں نے بے شمار دولت کما لی بھئی مبارک ہو سندھ بات اتنی بہت سی دولت کے ساتھ ساتھ شہزادی صاحبہ کا رشتہ بھی مل گیا تم واقعی بہت ہی خوش نصیب ہو سندھ بات بادشاہ سلامت نے کچھ اس طرح بات کی کہ میں انکار نہ کر سکا پتہ نہیں یہ فیصلہ میرے حق میں اچھا گل ہوگا یا نہیں اتراہو نہیں اب زیادہ چلو چلو چل کے شادی کی تیاریاں کریں زہرہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میرا خاندان کیا ہے یہ سب کچھ معلوم کیے وغیر ہی بادشاہ سلامت نے مجھے اتنی بڑی عزت پخشی ہے میں وعدہ کرتا ہوں زہرہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کے لئے کوشش کروں گا اب بحضور کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے پورا ملک آپ کی ذہانت کے گنگ آتا ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے ذہین آدمی کی خدمت کرنے کا موقع ملا زہرہ مجھے یہاں ہر طرح کا آرام تھا بادشاہ سلامت مجھے اپنا جانشین سمجھ کر میری بہت عزت کرتے تھے زہرہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی وزیراعظم بھی مجھ سے بہت خوش تھی مگر کبھی کبھی جب مجھے اپنے وطن بغداد کی یاد ستاتی اور میں اس کا ذکر زہرہ سے کرتا تو وہ اداس ہو جاتی آپ کو ضرور میری ازاد سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے زہرہ مگر یہ بھی تو سوچو اپنا وطن پھر اپنا وطن ہوتا ہے ہم نے تو سب کے سامنے ایک ساتھ جینے اور مرنے کے قسم کھائی تھی مجھے اس سے کب انکار ہے زہرہ میں جب کبھی بغداد چاہوں گا تمہیں ساتھ لے کر چاہوں گا اب بہ حضور کبھی نہیں مانیں گے اس کی ذمہ داری تم اس پر چھوڑ دو بس تم خوش رہا کرو اور اپنی صحت کا خیال رکھو مگر زہرہ کی صحت دن بہ دن گرتی ہی چلی گئی اور وہ مسلسل بیمار رہنے لگی زہرہ کی صحت کی طرف سے ابھی میری پریشانی دور بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دن صبح ہی صبح وزیراعظم کی بیوی کے انتقال کے خبر سنی سبات تمہاری بھابی میرا